اس تعریفی جملے سے کہ تم چھوٹے سے سمجھدار بچے ہو جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نا تم ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو یا کسی اور کو بتا رہے تھے کہ ہمارا بچہ بہت سمجھدار ہے تو اس سے اس کے اندر ایک confidence ہوتا ہے اور وہ پھر سمجھدار بن کے دکھاتا ہے جب ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ بہت بے وقوف ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی بے وقوف اس لیے خوب بے وقوفیاں کرموں کیونکہ title تو ملی گیا ٹائگ لگ ہی گیا تو پھر وہ ہی کروں جو ہوں جو سمجھا جاتا ہوں اس لیے منفی جملے تو بالکل نکال دیں کیونکہ وہ ہمارے عمال نامے بھی منفی لکھے جائیں گے یعنی کہ وہ بچوں کوئی نقصان دے رہے ہیں وہ ہمیں بھی دیتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کی سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں یعنی آپ کی وفات سے پہلے کی بات ہے یہ کہ آپ نے باقی دروازے بند کر دیا ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کیا جو مسجد کی طرف نکلتا تھا اب یہ جو تعریف ہے آپ کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک اور موقع پر آتا ہے کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا تو اگر بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بہت زیادہ فرما بردار ہے یہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کے رویے کو بھی اکنالج کرنا چاہیے لیکن کمپارزن نہ کریں کہ اچھا فلاں تو بہت اچھا اور یہ بہت نیچے یہ نہیں کریں جب اچھے انداز میں آپ تعریف کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یعنی اس حد تک اور اس انداز سے کہ باقی بچوں کے لئے وہ رول موڈل بن جائے وہ اس کو لوگ فارورڈ کریں حسد نہ کریں اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے جب ایک کو پیار کریں تو دوسرے کو بھی کریں جب ایک کی تعریف کریں تو دوسرے کی کسی اور چیز میں کر دیں تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہمارے اندر تو کوئی خیاری نہیں ہے ہم کچھ نہیں کرنے کے قابل یہ احساس نہیں آنے دینا یعنی جہاں ایک کی تعریف کرنی ہے دوسرے کی بھی دلداری کرنی ہے پھر اسی طرح ابو موسیٰ سے روایت ہے ابو موسیٰ اشاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن سن رہا تھا یقیناً تمہیں آل دعوت کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے یعنی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حضرت ابو موسیٰ اشاری کے گھر کے پاس سے تو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیا وہاں رک گئے اور سنتے رہے خاموشی سے پھر چلے گئے اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ کہ ان کو آل دعوت کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے یعنی ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر ہمارا بچہ اچھے آواز میں اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہا ہو فهم کریں گے تاریخ مشکل ہوگی کہ ہاں ان کو شے مل جائے گی اور یہ تو اس کا نفس موٹا ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا اور پھر یہ تو اپنے آپ کو بتانی کیا سمجھ لے گا نہیں دیکھئے آپ نے فرمایا اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے کہ جب میں تمہارا قرآن سن رہا تھا بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے کوئی اچھا سا کام کرے تو آپ خموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک طرف سے یا سن رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کر رہا تھا میں دیکھ رہی تھی جب تم یہ کر رہے تھے تو بچے کے لئے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہاں ماں دیکھ رہی تھی اب مثلا میرا بیٹر چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتا ہے تو بنانے کے بعد جب اپلوڈ کر لیتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے آپ نے دیکھی آپ کو کیسی لگی اور جب میں بتاتی ہوں کہ ہاں میں نے دیکھی یہ چیز اچھی تھی یہاں امپروومنٹ چاہیے تھی تو پہلے اچھی بات کا ذکر اور پھر وہ جس کو امپروو کرنا چاہیے کیونکہ جس چیز کو امپروو کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے فرض ہے نا کہ ان کو بتائیں اگر ہم وہ نہیں بتائیں گے کہ جہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو اس سے بھی پھر وہ شیئر ہو جائیں گے غلط کام کرنے پر اور جو اچھا کیا اگر ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے تو جو اپریشیٹ کرے گا وہ اسی کی بات سننے لگے گے پھر وہ ہماری نہیں سنیں گے تو اس چیز کا موقع نہ آنے دیں اور تعریف میں بھی ایک ہوتی ہے جنرل سی تعریف میں ایک ہوتی ہے سپیسیفک کہ یہ پارٹ یہ چیز یوں اس وجہ سے اچھی ہے کیپ اٹ اپ اور یہ چیز اس سے بہتر یوں ہو سکتی ہے اس میں بھی گائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا اے بلال تم مجھ سے وہ عمل بیان کرو جو تم نے اسلام میں کیا ہو اور جس سے تمہیں نفع کی زیادہ امید ہو کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آواز سنی یعنی خواب کے ذریعہ آپ نے دیکھا بلال نے عرض کیا میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے فائدے کی مجھے زیادہ امید ہو سوائے اس کے کہ جب میں رات یا دن کے وقت کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جس قدر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں تو کچھ نفع پڑھ لیتا ہوں تو یہ مجھے اپنا عمل دوسرے عمال کی نسبت بہتر لگتا ہے اب آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی خواب دیکھا تھا اور رات ہی اس ایکسپیریس سے گزرے تھے آپ اور صبح ہی جب فجر کی آزان ہو رہی اس وقت آپ حضرت بلال کو ان کے اچھے عمل کی ایک طرح سے تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کی ریشورس بھی کرا رہے ہیں تاکہ وہ جس خاص عمل کی وجہ سے اتنے بلند درجے پہ جا رہے ہیں وہ عمل روک نہ دیں بعض اقت ایسا تھا نا میں ایک اچھا کام کر رہے تھے اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا گا کہ کچھ حرصے کے بعد وہ اچھا کام ہم خود ہی چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا تھا تو اس پر اگر اگر کوئی ہمیں توجہ دلا دے اور عام طور پر وہی دلائیں گے جو ہمارے آس پاس ہوگی جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جیسے انہوں نے ذکر کیا نا کہ میرے بچے تو چھوٹے نہیں ہیں لیکن میں یہ سارے رول جا کے اپنے ہزمنٹ پہ اپلائے کر رہی ہوں تو اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ اچھے ریلیشنشپ چاہے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں چاہے بڑوں کے ساتھ ہیں اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس پر اپریشیٹ کرنے میں حرج نہیں تاکہ وہ اس کی پابندی کرتا رہے کیونکہ انسان انسان ہے بھول چوک ہو جاتی ہے مزاج میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں محول تبدیل ہو جاتا ہے ٹریولنگ کے دوران یا مختلف کاموں کے یا چیزوں کے پریشیز آتے ہیں ہم پر تو ہم کچھ چیزیں جو کرتے ہیں وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں تو بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک وہ کام نہایت پسندیدہ ہے جو تھوڑا بھی ہو لیکن مسلسل ہو مستقل مزاجی سے کیا جائے تو بچوں کے اندر بھی مستقل مزاجی کی عادت پیدا کرنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی کام شروع کیا ہے تو اس پر اپنی شیئر کریں کہ جاری رکھیں اور اگر انہوں نے جاری رکھنے کے بعد کسی وجہ سے پھر بھول گئے تو آپ ان کو یاد دلا دیں تاکہ وہ اس کو ساری زندگی کے لیے ایک حیبٹ بنا لیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرا غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پایا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اب اللہ کے رسول ہیں اور اکیلے مل گئے ہیں تو انسان کس بات کا حریص ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات پوچھے کہ جو فائدہ مند ہو آپ نے خوش ہو کر فرمایا تم نے ایک عظیم سوال کیا ہے جس کے لئے اللہ آسان کر دے اس کے لئے بہت آسان ہے یعنی بات بہت بڑی ہے جنت کا حصول مشکل ہے لیکن اگر اللہ آسان کر دے تو آسان ہے اسی طرح جب بچے کوئیسٹن کریں تو بعض وقت ہم ان کوئیسٹن سے ایریڈیٹ ہوتے ہیں کیا تم ہر وقت کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی رہتے ہو کسی وقت بس بھی کر دیا کیونکہ ہم تک جاتے ہیں تنگ ہوتے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ ان کے سوال کو اپریشیٹ کر دیں یا تھوڑا سا برداشت کر لیں اگر بھاری بھی لگ رہا ہے جواب نہیں بھی دے پا رہے یا جواب آتا نہیں ہے تو اٹیس سوال کو اپریشیٹ کر دیں ان کے اس بات کو اپریشیٹ کر دیں جو انہوں نے اچھی کی ہے تاکہ ان کو اعتماد ہو اور پھر آئندہ اس میں مزید ترقی کریں پھر خاص خوبیوں پر تعریف اور مثلا آپ کے پانچ بچے ہیں اور ہر بچے کی الگ خوبی آپ کو پتا ہونی چاہیے جو میں نے پہلے آسائنمنٹ دی تھی اس میں نے کہا تھا اپنے بچے کی خوبیاں لکھئے تو یہ آپ نے نہیں کرنا تھا کہ صرف ایک بچے کی خوبیاں لکھے اگر چار بچے ہیں تو چاروں کا الگ الگ کام تو بڑھ جاتا ہے لیکن سارے اپنے بچے ہیں اور ان سب اکٹھے ہی لے کے چلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں سب سے زیادہ سچی حیاء والے عثمان ہیں علم وراست کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری عبی بن کعب ہیں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جرہ ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم ایک بچے کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے کہ اس بچے کے اندر یہ خوبی ہے تو دوسرے کی بھی کیجئے اور اس کی بھی خاص خوبی آپ کو معلوم ہوگی تو آپ ذکر کریں گے اس کو کیجئے پھر تیسرے کی بھی چود اپنا ایک جرنل بنائیے کوئی ڈائری بنائیے ٹھیک ہم چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن کبھی بیٹھ کے آپ انیلائز کیجئے لکھئے کہ کون بچہ کس چیز میں اچھا ہے جیسے میں آپ کو اسائنمنٹ دیتے اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ چیزیں آپ کے زبان میں بھی آ سکیں آپ کو اس کے الفاظ مل جائیں آپ کا اس کی طرف دھیان آ جائے تاکہ آپ وہ کام کر سکیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی خواتین کی تعریف کی ایک مرتبہ اور یہ نہیں کہا کہ انسار کی خواتین بہت اچھی ہیں ہم عموماً بس تعریف کرتے فلاں بہت اچھا آپ نے فرمایا ہے بہت اچھی ہیں جنہیں دیت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی ان کی تعریف اس معاملے میں کی قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ یہ اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہوتی اور اپنے شوہر کی مال کی بڑی حفاظت کرنے والی ہوتی ڈسکرپٹیو تعریف پھر یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں اور آپ نے انہیں اپنے باپ کی طرف منصوب کیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہ اپنی قوم میں ناراض ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا تو فرمایا کہ اس واقعے کی وجہ سے کوئی ان کی تعریف اور مقام میں کمی نہ کرے تو اسی طرح بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچے سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی اور اس پر آپ اس کو سزا بھی دے دیتے غلطی بھی ہوگی سزا بھی ہوگی معاملہ صاف آپ پچھلی بات کو بار بار نہیں دہرانا اور دوسرے بچوں کو یہ ریالائز کرانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم اس سے بہت بہتر ہو اور اس وجہ سے کہ اس سے غلطی ہوگی تو وہ بالکل ہی نظروں سے اتر کے نہیں غلطی ہوئی سزا ہوئی جھڑکہ ناراض ہوئے اس کے بعد بات ایسے ہوگئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ اصل مقصود کیا ہے پیچھے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں بچوں کو برا نہیں کہنا ان کی جو خاص غلطی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو کیوں غلط ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ناراض ہونا ہے لیکن جب وہ اس کی اصلاح کر لیں جب اس کو ایکسپٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے پہلے ہی رسپیکٹ کے ساتھ پہلے ہی طریقے سے اچھے طریقے سے تاکہ ان کے اندر وہ گلٹ جنم نہ لے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گلٹ ہوتی ہے نا کہ میں نے غلط کیا اور پتہ نہیں مجھے معافی ملی کے نہیں پتہ نہیں اب میرا امیج ٹھیک ہوا کے نہیں پتہ نہیں اب میں وہ اندر سے کھا جاتا ہے انسان کو اور یہ شخصیت کے لئے انتہائی نقصان دے ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا ہر ایک سے غلطی ہوتی ہر ایک سے بھول ہوتی اور یہ چیز آپ دیکھئے کہ حضرت عادم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چل لیا حالانکہ وہ شیطان کی بات میں آگئے تھے لیکن جب انہوں نے سوری کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلاند کر دیا ان کو نبی بنا دیا اتنے بڑے بڑے لوگوں سے اگر بھول چوک ہو گئی تو ہم تو ہر وقت غلطیاں کرنے والے ہیں تو غلطی کو مسئلہ نہیں بنائیے نہ بچوں کے معاملے میں نہ شاہر کے معاملے نہ کسی اور کے معاملے میں کیونکہ مسئلہ بنانے سے کیا ہوگا آپ خود ہی تکلیف میں رہیں گے اس کو جانے دیجئے let it go forget about it پھر آپ دیکھیں کہ بعض بچوں کے اندر خاص خوبیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر بچہ فرق ہے compare تو انہیں کرنا نہیں لیکن جب وہ اچھی خوبیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تو ان کو خاص طور پر ان کے اندر اُبھارنا چاہیے مثلا آپ نے جو صحابہ کرام کی مختلف الفاظ میں تعریف کی یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اسی طرح کچھ صحابہ کو خاص کام کی تلقیل کی کہ تم یہ کرو بچوں کا پروفیشن چوز کرنے میں اپنی پرائیٹی نہ دیکھئے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بنو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت کہیے جب اس کے اندر وہ بننے کی صلاحیت بھی ہو وہ اس کو اپنے لیے ایک بوجھ نہ بنا لے کہ اب ماں کی ایکسپیکٹیشن پوری کرنے کے لیے اب یہ کرنا ہی کرنا اچھا اپنی پسند ہے یا نہیں یہ ضرور دیکھیں کہ بچے کے اندر وہ ٹیلنٹ بھی ہے اس کے اندر وہ ٹینڈنسی بھی ہے اب مثلا ایک بچی اگر خون کو دیکھتے ہی ڈر جاتی ہے تو آپ اسے کہ جی آپ ضرور ڈاکٹر بنو تو یہ اس میں ظلم ہے اس کی طبیعت میں نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا تو بچوں کے پروفیشن کا انتخاب ہو یا ان کے رشتوں کی بات ہو یا کسی بھی چیز کی پریشرائز نہ کریں ان کی مرضی کے خلاف بہت زیادہ ان کو مجبور نہ کریں اس کے یہ مطلب نہیں کہ انہیں گائیڈ بھی نہ کریں اور چھوڑ دیں ہر معاملے میں نہیں انہیں بتائیں اور ان کے ڈر کو اوور کم کریں یعنی انیلائز کریں اور ان کو پھر گائیڈ کریں کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے اور جب آپ ان کا مثلا ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ترغیب دی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے لئے وضو کے پانی کا برطن رکھا تو آپ نے کچھ ہی کس نے رکھا ہے بچے نے پانی دیا آپ کو تو بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر ایک اور موقع پر ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا کر تو اس تعریف اور اس دعا سے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکشن دے رہا تھے مثلا آپ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر جو بھی آپ اسے بنانا چاہتے اس کی دعا دے دیں کہ اللہ میرے اس بچے کو یہ بنا دے تو وہ ایک پیار اور محبت اور دعا اور ایک اعتماد اس پر وہ واقعی اس کی سوچ کو بدل دے گی اور اس طرف وہ سوچنے لگے کہ ہاں مجھے بننا ہے یہ مجھے کرنا ہے یہ